ساڑھے ابود جگہیں ساڑھے بانجانے قبضہ کار کے تھے ساڑھے بانجانے ٹاؤن تے ویس دیتی اسی کہڑا کوئی ظلم کردے ہیں اسی اپنا حاک مانگنے ساڑھے پیو دی جائدات ساڑھا حاک سانوں دلائے آجائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان موسن جات آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز میں اس وقت موجود ہوں تسیل فروز والا کا علاقہ برج اٹاری میں جہاں پر ایک سوزناک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہاں پہ پندرہ اکڑ پہ مشتمل یہ ذری رکبہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بائیوں کا اور بینوں کا مشترکہ وراستی حصہ ہے جو کہ وراست کی طرف سے ان کو ملا ہے تو جب بائیوں کا خون سفید ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بینیں حصے سے مرہوم ہو جاتی ہیں بینوں کو حصہ نہیں ملتا بینیں بچاری کیا کرتی ہیں وہ دعائی دیتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے بائی یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں ہم نے آپ کی شادیاں کی تھی فلان فلان کام کیا تھا خرچہ آیا تھا حتیٰ کہ جب بین بائی کا پیار آپ نے سنا ہوگا جب جیدات اور پیسے کی حفظ اور لالچ آتی ہے تو بین بائیوں کا خون سفید کیوں ہوتا ہے اکثر خون سفید بائیوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ پیسے کی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے جگہ کی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں بین بائی ہیں وہ مرہوم رہیں اس چیزوں سے ہمارے بچوں کو یہ جگہ میسر ہو جبکہ جو بینیں ہوتی ہیں وہ بائیوں کے لیے ہر جگہ پہ دعا خیر کرتی ہیں وہ باپ کا بھی سہارہ ہوتی ہیں بینیں دل سے پیار کرتی ہیں اپنے بائیوں کو آج اٹاری میں یہ جو واقعہ پیش آتا ہے برج اٹاری میں بینیں بچاری اینے نیوز کی طرف سے احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمیں کچھ دیا نہیں تو جو بائی ہیں وہ ان کو کچھ دینے کے لیے رازہ مندی نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈویلٹمنٹ کا کام جاری ہے نیجی ٹون سوسائیڈی کو یہ جگہ دی گئی ہے پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ جگہ سیل کر دی گئی ہے جو وراستی جگہ ہے تو میں بات کرتا ہوں ان متاثرہ بہن سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرواتے ہیں جی ان ماں جی سے بہن سے کہ جو آج یہاں پر سراپا احتجاج ہیں اسلام لے گو ماں جی کیسے آگوں اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بھائیوں کا خون سفید ہوتا ہے نظر تو آرہا ہے یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے یہ دوری اس طرح ہے کہ بھائی جب بہن اور بھائی کا چھوٹے ہوتے پیار دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی بچوں والے ہیں ہم بھی اپنی جب بیٹی کو بیٹے کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتی ہے بعد میں ہمیں رونا اس چیز کا آتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ آخر میں جا گئے یہ جہادات کی وجہ سے جگڑا نہ کریں تو آج بھائیوں نے وہی کام کر دیکھایا کہ بھائیوں کو ان کے حق سے مرہوم کر دیا اس کی وجہ کیا ہے یہ بھائی اس طرح کرتے کیوں ہیں بس وہ پیسے دیں لالچے انہوں نے بھائینا دیں کوئی نہیں انہوں لالچے پیسہ سانے مل جب پینا دیں ہاں کسی ویج کے کھا لیے اسی پینا نوں مار دیں یہ سانے بات میزی کر دیں سانے بڑا کوشش کر دیں سانے پیچھے پسٹول لائے کے لگ دیں ہم سی بڑی برداشت کی تھی ہوں سانے برداشت تو بھائی لے پلیس سانے کوئی گال نہیں سوندی سانے کوئی میں ساتھ آندھ آنے سالے کوئی گال نہیں سوندھا اچھا آپ نے عدالت میں اس کی ریٹ دائر کی ہے کیس چال رہا ساتھا جب پلیس آتی ہے پلیس کو آپ کال کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دالتی میٹر ہے دالتی میٹر ہے تو اسی قبضہ نکال ساکتے ہیں تو اسی نکل جا ٹوڑا کوئی حاک نہیں پلیس مکمل ملوث ہے ان کے ساتھ مکمل ہے ملوث ہوئی ہے ساڑی کوئی دالتی ہے چونکی کوڑ نورشاہ ہے ان کی پلیس ہے یہاں پر آپ کے بانیوں کے کہنوں پر آتی ہے ہر بار انہاں کہنوں پر نہیں آتی وہ اندھے نے کہ جب لیڈی پلیس لے آکے تو مانتی ہے سی توانو لائے جانا اسے لے جائیں گے کیا یہ حاک مانگنا جرم ہے جرم ہے وہ آندھے نے جرم ہے آئی جی پنجاب صاحب سے یہ جو کالی بیڑے ہیں قانون میں جو کالی بیڑے اس طرح کی جو لیڈی پلیس کی دمکیاں دیتی ہیں ان کو شرم نہیں آتی آپ آئی جی پنجاب سے مطالبہ کریں ڈاکٹر اسمان ایدر صاحب سے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کریں سانو انصاف مل جائے سادہ انصاف دیا جائے سادہ قبضہ روکے آجائے سادہ جو حاک سانو دیا جائے اچھا یہ جو جیدہ تھا یہ ٹوٹر رکبہ کتنا آپ کا وراستی رکبہ وراستی جو ٹوٹر رکبہ ہے نا وہ سادہ ایک سو اٹھ کنال دس مر لیا جی جی جنو پین نے سارا قبضہ کیا جن کو حصہ نہیں دیا انہوں نے تین بینوں کو انہوں نے حصہ نہیں دیا تین بینوں کو انہوں نے دے دیا تین کو نہیں دے اچھا یہ ناروہ سلوک کیس کی وجہ سے ہے کہ تین بینوں کو تو دے دیا تو تین بینوں کو مرہوم کر دیا کیسے وجہ سے کیا کوئی ذاتی رنجش تھی ان کو آپ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں سی بس سانو اسی انہوں نے دینا انہوں نے اتمات تے پھاس گئے تو انہوں نے دے دیا انہوں نے سانوے کے سٹام کار دیتا سٹام نو لیا کتے راجی انہوں نے دے پھر انہوں نے زمین آگاں ویچی تھی اسی روکتے ہیں بینوں کو کچھ لاکھوں رپیہ انعاد فرما دیں اگر دیکھا جائے پچاس ساٹھ کروڑ کی یہ جایداد ہے بینوں کو اگر ایک آدھا کروڑ دو تین بینوں کو دے دیا جائے تو اس سے کچھ بھی نہیں اللہ رازی ہوتا ہے بینوں کو کچھ نہیں دے دیتا ہے انہوں نے کچھ نہیں دے رہی آپ کی بینوں ہیں بینوں ہیں با جی آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زمین مارے ابو کیا تھا بینوں نے قبضہ کر کے بیچ دیا ساری ہم بینوں کو کچھ نہیں دے رہے ہم آتے ہیں مانگتے ہیں تو وہ ہم سے لڑتے ہیں کیوں مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں ہم سے نہ بول نہ چال نہ نیکی نہ بدھی کچھ نہیں ہے تو اب انہوں نے بے دیا ہم نے کہا کہ ہم اپنا حصہ لینا ہے آج بلکل آئی جی پنجاب صاحب اور جو ہمارے وزیراعلا محسن نکوی صاحب ہیں اور حکومت وقت ہے جو نگران وزیراعلا صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ یہ مظلوم عورتیں یہاں پر سراپا احتجاج ہیں ان کی جو احتجاج کی جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی سنوائی کی جائے ان کو ان کا انصاف دیا جائے ان کو ان کے حق سے مرہوم نہ کریں جو کہ ہمارے قرآن اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں ان کا بھی جیداد میں حصہ ہوتا ہے جب بہنیں اپنا ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والے بہن بائی جب جیداد اور پیسے کی حفظ اور لالچ جاتی ہے تو خون سفید ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا اگر پچاس آٹھ کروڑ نیجی ٹون ان کو دے رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کو بھی کچھ تھوڑا بہتا حصہ دینا چاہیے یہ بہنیں ہیں پاکستان میں تو بڑھتی مہ گائن ہیں گریب عوام کی ویسے ہی کمر توڑ ڈالی ہے جینا محال کر دیا ہوا ہے تو خدارہ خدارہ ان کی سنوائی کی جائے ان کو ان کا حق دلوائے جائے اور مقامی جو چونکی ہے ان کو بھی ہدایت کی جائے کہ ان کا ساتھ دیں ان کو دمکیاں نہ دیں ان کو یہ نہ کہیں کہ لیڈیز پلیس بلائی جائے گی خدارہ یہ چونکی کو نور شاہ جو مقامی ہیں ان کو تھوڑا سا نا آپ جو نگران ہیں ان کے آئی جی صاحب ان کو تھوڑا سا کھینچیں ان کو کہیں کہ ان کا ساتھ دیں عدالت میں ریٹ بھی دائر کیا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ مرہوم ہے تو اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نا نیوز واج کریں دیکھتے رہیے گا نا نیوز اپنا میزبان محسن جڑ کو دیجئے اجازت